اور پاکستان کا پاکستان کے عالمی چیپ جنرل آسی مونیق صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والے جو واقعات ہیں سپیشلی ٹی ٹی پی جس زوروں پر ہے تو اس میں سپورٹ ان کو ہو سکتا ہے لوجسٹک سپورٹ کا تو انہوں نے نہیں کہا لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی پناہ گائیں ہیں ان کو سیف ایون آویلیبل ہے ان کے لیے کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو اسٹیٹمنٹ کو یا انحالات کو ہاں بالکل دیکھو سچا یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں پاکستان اور افغانستان ہے اس کے ریلیشن کوئی خاص اچھے نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں دیشوں کے بیچ میں فورٹ لائنز تھی اور یہ سب کو پہلے پتا تھا سب سے پہلا پوائنٹ تو ہے کہ آپس میں یہ ڈورن لائن کو نہیں مانتے جو بارٹر ہے اور جو خائبر پکتونکواں میں جو پستونج ہیں وہ دونوں طرف ہیں پاکستان میں بھی اور افغانستان میں ان کا جو جھکاؤ ہے وہ زیادہ تر افغانستان میں اور یہ بھی سچائی ہے کہ جو تاریخ کے طالبان پاکستان ہے اس کے بیسیز بھی پاکستان کی بجائے افغانستان میں ہے تو وہ اپریٹ کرتا ہے افغانستان سے وہ پھر پاکستان میں آکے اٹیک کرتا پھر چلا جاتا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پائنٹ ہے یہ پرابلم سٹارٹ کہاں سے ہوئی جو سچائی یہ ہے کہ جب طالبان آنا چاہتا تھا افغانستان کے اندر تو وہاں پر دوہا ایگریمنٹ سائن ہوا تھا فیبرری دو ازار بیس میں اور اس کے اندر یہ جو ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا کہ جو تیلیبان کے بیچ میں اور امریکن کے بیچ میں کی جو افغان کی سوائل ہے اگر تیلیبان آتا ہے تو اس کو یوز نہیں کرنے دیں گے کسی آتنگوادی سنگٹرنوں کے دوارہ ایکسٹریم اورگنیزیشن دوارہ اور تو یہ ایک باتچیت ہوئی تھی مگر جب تیلیبان نے ٹیکور کیا پندرہ گہ دو جار اکیس کو اس کے بعد بہت خوشی منائی گئی تھی پاکستان میں وہ سوچا گا تھا کہ اب افغانستان جو ہے وہ تیلیبان کے پاس آ گیا ہے اب پاکستان کو سٹیٹیجک ڈیکٹ مل گئی ہے پہلے وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ جو یہ افغانستان میں بھی بھارت ہے اور ایست میں بھی بھارت ہے تو ہمیں ایک پرکار سینڈوچ کیا ہوا ہے اب ان کو لگتا تھا کہ ان کو ایک سٹیٹیجک ڈیکٹ مل جاتی ہے جو خوشی تھی وہ تھوڑی ہی پلکے تھی کہ ریلیشن جو ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں خراب ہوئے سب سے پہلے تو یہ ہوا جب افغانستان کے تیلیبان نے ٹیکور کیا تو وہاں پر کم سے کم ساتھ سے آٹھ ہزار کے قریب قیدی تھے ان کو انہوں نے جیڑوں سے چھوڑ دیا جس کے اندر کافی قیدی تحریک تالیبان پاکستان کے بھی تھے کچھ ایک اسلامی سٹیٹ خوروسن کے بھی تھے کچھ وہ القاعدہ کے بھی تھے تو سب سے پہلی تو گلتی یہ ہوئی کہ وہ جو وہ چھوڑ دیئے آتنگوادی تو وہ آ کے ابھی بڑی پرابلم ڈال رہے ہیں دون جو پاکستان کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے افغانستان سے وہ وعدوں کا کوئی مطلب نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے اڈے وہیں پر بنائے تالیبان کے جو افغانستان میں چاہے اسلامی سٹیٹ خوروسن ہے القاعدہ ہے اور تحریک تالیبان پاکستان کو اور بیسید مل گئے کیونکہ پہلے بیسید نہیں تھی وہ پاکستان سے اپریٹ کرتا تھا کیونکہ ابھی افغان تالیبان اور تالیبان تحریک پاکستان جس کو پاکستان تالیبان ہیں ان کے ریلیشن اچھے ہیں اب ان کو بھی بیسید مل گئی اب ہو کہہ رہا ہے یہ سب ہی کے سب ہی آتنگوادی جو ہیں یہ ان کی بیسید تو افغانستان میں ہیں پر یہ آ کے اوپریٹ کرتے ہیں آہ پاکستان میں اور اوپریٹ کر کے اٹیک کر کے یہ وہاں بھاگ جاتے ہیں تو یہ سچائی ہے یہ آپس میں ان کے افغانستان کے بیچ میں اور پاکستان کے بیچ میں کافی جوروں سے مت بید ہوئے ہیں اگر آپ بلاور بھٹوں کی سٹیٹمنٹ دیکھیں بکر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بیسید پاکستان کو ہٹ کرنے والے آتنگوادیوں کی آہ افغانستان میں ہے تو پاکستان has a right to go and attack on those bases in افغانستان اگر آپ کو یاد ہو تھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی جی اس سٹیٹمنٹ سے کئی یہ بھی ایک پرکار سے ٹپنی آئی تھی کیا اس کو ہم یہ مانے کی بھارت جو بار بار کرتا رہا ہے کہ پی او جے کے میں بیسید ہیں لسکرے توبہ جیسے محمد کی جس پرکار سے ہم نے والا کوٹ کیا تھا تو وہ بالکل legalize ہے تو کہ آپ بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ واقعی بات ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آتنگوادی جو ہیں افغانستان سے بیسید سے operate کرتے ہیں اور وہ پاکستان میں کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا right ہے کہ ہم ان کے اوپر جا کے attack کریں افغانستان میں تو وہ اس لیے پھر وہ اس کا مطلب جسٹیفائی کر رہے ہیں جو کوئی بھارت نے کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا یہ سچائی ہے کہ relation آج کی تارک میں پاکستان آ کی گورنمنٹ کے اور افغانستان کے ٹیلیبان کے بہت ہی خراب ہیں اور دونوں طرف میں جو specially آپ پاک بورڈر میں آتنگواد بہت بڑا ہے بلکل صحیح ہے جنرل صاحب لیکن ان چیزوں کا solution کیا ہے جس طریقے سے انڈیا بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کی طرف سے ہوتا گیا اب کم ہوا ہے یہ بھی وہ مانتے ہیں اب پاکستان آفغانستان کی وجہ سے پریشان رہتا ہے کہ یہاں سے ان کے safe havens ہیں اور وہ destabilize کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر یا ہماری forces کے اوپر حملے کرتے ہیں تو ساؤت ایشیا کی حد تک کیا ہم حالات کو سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکتے حالانکہ ملا یعقوب جو defense minister ہے اس وقت امارت اسلامی افغانستان کے ان کا ایک statement ہے کہ بھئی اس طرح کی جنگ جو ہے یہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے یہ ان کا گزشتہ دن کا statement ہے اور وہ ملا عمر صاحب کے بیٹے ہیں جس کو سارے طالبان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو وہ مانتے ہیں وہ follow کرتے ہیں تو کیسا دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو ہاں دیکھو کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے چاہیے ہے کہ افغانستان میں افغانستان کی جو government ہے اس کا control نہیں اور اس کے اندر جو اسلامی state خورسن اور جو القاعدہ ہے اس نے ابھی بہت بڑے بیسج بنا دیئے اور یہ ایک پاکستان کے لیے ہی problem نہیں ہے یہ ایک پوری world کی peace کے لیے problem ہے اور یہ ڈر تھا پہلے بھی کیونکہ جب طالبان آئے گا اور کہیں یہ ایسا نہ ہو اسلامی state خورسن اور القاعدہ بہت بڑے پھیل جائیں اور یہ پاکستان میں یہ اٹیک نہیں کریں گے ان کی مار جو ہے امریکہ تک ہے تو اس لیے امریکہ نے پاکستان سے بات چیت کر کے اپنی کچھ ایک بیسج بلوچستان میں رکھی ہیں جو ایسا لگتا ہے کیونکہ جو الجواری کو مارا تھا افغانستان میں تو ڈرون جو ہے وہ بلوچستان سے اڑے تھے تو ایسے میں اسی بھی یہ امریکہ نے پاکستان کو ہیلپ کیا فائننشل ایکسن ڈاسپور کی گریلیٹ سے نکلنے کے لیے اور اسی پر کا آئی ایم ایف سے لون بھی دلایا تو یہ سچائی ہے القاعدہ اور اسٹرامک state خورسن یہ ایک انٹرنیشن ٹیوریزم ہے ٹیوریسٹ ہیں اور یہ کسی کے فادے کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کو ہی نہیں نقصان کریں گے یہ پوری ورلڈ کی پیس کو کر سکتے اور ان کے جو رینج ہے وہ امریکہ تک ہے تو یہ امریکہ بھی جانتا ہے مگر یہ افغانستان کی کنٹرول میں نہیں ہے افغانستان کی گورنمنٹ کی اگیسٹ بھی یہ اپریٹ کرتے ہیں اور مگر کیونکہ وہاں پر اتنا تیلیبان کی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے وہ علاقہ بہت کلہ ہے وہاں پر ان کی بیسی بنانا آسان ہے تو یہ بیسی جو ہے پاکستان کی بجائے اب افغانستان میں بن گئی ہیں اور یہ اپریٹ کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہوا ان کو ہتھیار مل گئے ہیں جو کی افغانستان کے اندر امریکہ چھوڑ کے گیا تھا اور ان کی یہ جیڑوں میں جو بند تھے جو دس سے پندرہ سال امریکہ نے ان کو پکڑ کے جیڑوں میں ڈالا تھا تو بے گفی کر دی تیلیبان کی گورمنٹ نے ان کو جیڑوں سے نکال دیا آج یہ ایک بڑی پرابلم بڑھ گئی ہے پوری والڈ کی پیس کے لیے اور پاکستان کے لیے زیادہ کیونکہ کچھ ایک اس میں تیلیبان پاکستان کے تھے اور کچھ القاعدہ اور اسلامی سٹیٹ ہے تو یہ سچائیہ اسلامی سٹیٹ خورسن اور القاعدہ یہ جو ہیں انٹرنیشن ٹیرریزم سلائیں گے اور یہ افغان پاکستان بورڈر میں ہی نہیں ان کی ریچ بہت لمبی ہو سکتی ہے اور یہ پوری والڈ کی پیس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے بلکل جنرل صاحب آپ کی بات درست ہے لیکن اب دنیا اس کو کیسے دیکھتی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے سپیشلی امریکہ کا آپ نے ذکر کیا وہ لوگ گئے ہوئے ان کو تقریباً ابھی دو سال ہونے کو ہے اور ابھی کسی کی ریکنیشن بھی نہیں ہے جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے کسی نے بھی ان کو ریکنائز نہیں کیا انکلوڈنگ پاکستان ہندوستان ایران چائنہ یا باقی دنیا نے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن دنیا کی نظرے اس وقت کیوں کہ یوکرین وار کے اوپر ہے تو شاید افغانستان سے توجہ ہٹی ہوئی ہے بٹ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کیونکہ پاکستان صرف اس جنگ کو میرا نہیں خیال کے لڑ سکتا ہے نہ صرف افغانستان اس جنگ کو لڑ سکتا ہے اس کے لیے سب کو مل بیٹھا پڑے گا تو تب جا کے پاسیبل ہوگا ان کے خلاف کوئی اچھی سٹریٹیجی بنا کر اور ان کا خاتمہ کرنا جنرل صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے شو جو 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 فکر دو پاس ہیں جو پاکستان کو اب سبت نہ چاہیے کہ کوئی پرمننٹ فرینڈ اور کوئی نہیں ہے کیونکہ افغانستان میں انہوں نے دیکھ لیا جی بلکہ اس پرکار سے الکایدہ اور اسرام اسٹیٹ خورسن اس کو ابھی کتنے سکریہ ہوگے اس حات میں تاریخ تالیبان پاکستان تو پاکستان کو اب یہ جو لسکرے توبہ اور جیسے محمد جیسے آتنگوادی بھارت کیلئے بٹھا رکھے ہیں جو کہ پیو جے کے میں ان کو بھی اس کو نقارہ کرنا تھی کیونکہ جب تک اس کی ایک پولیسی نہیں ہوگی اگینسٹ گوڈ اور بیٹ ٹروریس کیونکہ آج پرابلم کیا پاکستان کی اس نے وہ جو آپ نے ہلیری کلٹن آئی تھی دو جار تیرہ میں اس نے بولا تھا نا اگر آپ اپنے یہ کوٹیارڈ میں ساپ پالیں گے تو ایک دن ساپ آپ کو کٹیں گے تو یہ تاریخ تاریبان پاکستان بھی ٹرلیزم بھی تو وہ پاکستان نے کریٹ کیا تھا آج اس کو پرابلم ڈالنے ہیں وہ کہتے ہیں جو پیہ بھویا پیڑ بمور کا تو فل کہاں سے ہو تو آپ پاکستان کو سچے مند سے سبھی آتنگوادیوں پہ ایکشن لینا چاہیے انکولین لسکرے توبہ جائے سے اور یہ جو لڑائی آپ نے بتائی الکایدہ اور اسلامی سٹیٹ خورو سنگ کی لڑائی یہ ایک انٹرنیشنل لڑائی ہے اور اس کو سیریسلی سبھی ریجن میں یہ ریجن میں انسٹیبیلٹی لیا سکتا ہے اور ان کی مار امریکہ تک ہے اور اس لیے بہت زیادہ دین ہے دوسری بات آپ کو انہیں بڑی اچھی بہت لی فکر کہ یوں تو افغانستان کی گورنمنٹ جو تیلیبان کی اس کو ریکنائن نہیں کیا پر ورکنگ ریلیشنشپ بہت دیشوں نے بنا رہی ہے بلکل ہاں کیونکہ اے ہو نہیں سکتا آپ کتنے دن ریکنائن نہیں کریں گے انکولنگ انڈیا ہمارے جو پروجیکٹس تھے مہا پر تیم سو کے قریب ان میں سے ایک سو اسی کمپلیٹ ہو گئے تھے جو ایک سو بیس نہیں تھے وہ ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں تو یہ ورکنگ ریلیشن تو بند چکے ہیں ان کے مگر یہ سچائی ہے کہ تیلیبان گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے اس کا اسلامی سٹیٹ خورسن اور الکایدہ کے اوپر بلکل کنٹرول نہیں ہے اور جو تاریخ تیلیبان پاکستان ہے اس کے ریلیشن تیلیبان گورنمنٹ کے ساتھ اچھے ہیں جو کہ ہیں اور وہ اس کا استعمال کرتے ہیں وہ وہاں کی بیسیز وہاں بناتے ہیں اور وہ اپریٹ کرتے اور پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں تو اسی لیے آج کی تاریخ میں پاکستان اور افغانستان کی جو ریلیشن ہے اس میں کافی کھٹاس آئی بلکل آپ کی بات درست ہے جنرل صاحب کی اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اور پرمنٹ بیسیز پہ اور ہاں ایک دوسری کو رسپیکٹ دینے کی بھی ضرورت ہے اسلام آباد کو کابل کو رسپیکٹ دینا پڑے گا اور نیو دیلی کو اسلام آباد